السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چمبل کا علاج آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تین ایسی چیزیں بتانے والا ہوں ان تین چیزوں کی مدد سے آپ اپنی چمبل کا مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں یہ تین چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں اتنی اہم ہیں کہ ان تین چیزوں کے مقابلے میں کوئی میڈیسن کھڑی نہیں ہو پاتی بلکہ یہ تینوں چیزیں میڈیسن کے اندر استعمال ہو رہی ہیں تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ آپ کے گھر کے اندر آپ کو آسانی سے مل جائیں گی یہ بہت سستی چیزیں ہیں میں کوئی مہنگی چیز آپ کو نہیں بتانے والا اس میں یہ بہت ہی سستی چیزیں ہیں آپ کے گھر کے اندر یہ چیزیں آپ کو بہ آسانی سے مل جائیں گی اگر آپ چمبل کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں چمبل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان تین چیزوں کو استعمال ضرور کیجئے گا یہ تین چیزیں بہت ہی بیسٹ ہیں ہماری چمبل کو ختم کرنے کے لیے دوستو ویڈیو ساری ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ویڈیو بند کر دی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان تین چیزوں کو استعمال کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے یہ پوری ڈیٹیل میں آگے جا کر آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو یار ساری ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ویڈیو بند کر دی یا آگے کر کے دیکھیں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اگر آپ کچھ لینے کے لیے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس ویڈیو کو سارا ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کو نہیں دبایا تو گھنٹی کو دبائیں تاکہ جو بھی میں نیو ویڈیو کو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں سب سے پہلی چیز جو یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے ہماری حلدی دوستو دنیا کے اندر جہاں پر میڈیسن بنتی ہیں کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہوگی جس کے اندر حلدی کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو اسی طرح اب ہم چمبل کو ختم کرنے کے لیے بھی اس حلدی کا استعمال کریں گے کیسے کریں گے آپ حلدی ایک چمچ یا دو چمچ لے لیں اس کے اندر ایک چمچ پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو آپ کو جہاں پر بھی چمبل ہے بازو پر ہے جسم پر ہے ٹانگوں پر ہے اس پیسٹ کو آپ اس چمبل کے اوپر لگا لیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر پٹی باندھ لیں پٹی ضرور باندھنی ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ کے جہاں جسم پر ہوگی یا ٹانگوں پر ہوگی اوپر سے اپنے کپڑے باندھنے ہیں پٹی نہ باندھی تو کپڑوں کو داغ لگ جائے گا پٹی ضرور باندھیں اگر آپ نے اس کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے تو پٹی آپ نے ضرور باندھنی ہے اس کو آپ نے استعمال ہفتے کے اندر چار بار ضرور کریں دو دن آپ اس کو آف کر لیں دو دن استعمال نہ کریں ہفتے کے اندر چار بار اس کو ضرور استعمال کریں اس کے بعد آپ اس کو ایک منتھ تک ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ اس کو استعمال ضرور کریں انشاءاللہ تلہ آپ کو فرق ضرور پڑے گا اس کا استعمال آپ ضرور کر کے دیکھئے گا دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے ہماری قوار گندل کوئی بھی پاکستان کے اندر گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر کے اندر یہ ایلوویرہ نہ لگی ہو گملوں کے اندر یہ گھر گھر کے اندر ایلوویرہ لگی ہوئی ہے یہ بھی میڈیسن کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر میڈیسن دوائیوں کے اندر اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ جتنے بھی مارکٹ کے اندر چہرے کو رنگ گورا کرنے کے لیے پیمپلز ہٹانے کے لیے جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں ان کے اندر ایلوویرہ کا استعمال ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ایلوویرہ کو ہم نے چمبل ختم کرنے کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے دوستو ہم نے ایلوویرہ کو درمیان سے کٹ لینا ہے اور آپ نے یہاں جہاں پر بھی آپ کو چمبل ہے وہاں پر آپ ایلوویرہ کو لگا لیں آپ اس کو پانچ یا دس منٹ تک ایسے ملیں اس ایلوویرہ کو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا خود کا اپنا تیربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے پچھلی گرمیاں یہاں پر گردن کے اوپر وائٹ پیچز نکل آئے تھے سفید داگ دھبے یہاں پر میرے گردن کے اوپر نکل آئے تھے تو میں نے سرچ کر کے سرچ کر کے اب میں نے اس کا علاج نکالا ایلوویرہ آ رہا تھا تو میں نے ایلوویرہ کا استعمال کرنا شروع کیا میں نے اپنی ماما سے خود میں جھوٹ نہیں بول رہا میں سچ بول رہا ہوں کہ میں نے خود ایلوویرہ ڈھونڈ کر اپنی ماما کو دی اور روزانہ ایک منت تک پورا ایک مہینہ میں یقین کریں سچ بتا رہا ہوں آپ کو ایک مہینہ میں نے یہاں پر اپنی گردن کے اوپر اس ایلوویرہ کو لگایا دوستو میں حران رہ گیا اب وہ اتنے بڑے داگ دھبے اب ایک نشان بھی نہیں تھا ایک منت کے بعد اس داگ دھبے کا نشان بھی نہیں تھا اگر میں آپ کو دکھاتا اور میں آپ سے پوچھتا کہ بتاؤ یہاں پر داگ دھبے تھے یا نہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے آپ سوچتے کہ یار یہ کیا پوچھ رہا ہے یہاں پر تو ہے یعنی کچھ بھی نہیں کوئی شئے ایک داگ دھبا بھی نہیں تو ایلوویرہ اتنی بیسٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چمبل پر بھی آپ اس کا استعمال کریں ایک منتھ یا دیڑھ منتھ یا دو منتھ تک ریگولر باقائدگی سے اس کا استعمال کریں یقین کریں میں گرانٹی سے لکھ کر دیتا ہوں میرا خود کا تجربہ ہے یہ جو مسئلہ ہے آپ کا چمبل کا یہ ٹھیک ہو پائے گا مہنگی مہنگی دوائیوں سے بچ کر اس سستی چیز ایلوویرہ کو اپنائیں اور اپنی چمبل کا علاج کریں آپ تیسری چیز میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں وہ بھی بہت آسان ہے وہ ہے نیم آئل یہ جو نیم کا پتہ ہوتا ہے نیم کا پتہ نیم آئل نیم جسے بولتے ہیں ہم پنجابی کی اندر نیم بولتے ہیں اس نیم کا آئل آپ لے لیں یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا اس نیم آئل کو آپ مالش کریں جسے آپ ہاتھ کی مالش کرتے ہیں ایسے اسی طرح اس نیم آئل کو تھوڑے سے کترے لیں اس نیم آئل کے اور جہاں پر بھی آپ کو چمبل ہے اس کے اوپر مالش کرنی شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا اس کو بھی آپ ہفتے کے اندر چار بار استعمال ضرور کریں اور ایک منت یا دو منت تک ضرور استعمال کر کے دیکھیں دوستو ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں ہم ایک دن کے اندر چیز کو لگا کر کہتے ہیں یا نتیجہ نہیں ملا فائدہ نہیں ہوا رزلٹ نہیں ملا یہ ہماری سب سے بڑی گلتی ہے ہم صبر نہیں رکھتے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالی نے بنائی ہوتی ہیں الویرہ یا ایسی چیزیں یہ چیزیں آپ کو نتیجہ دیتی ہیں لیکن تھوڑی آہستہ 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 گریجولی آہستہ آہستہ آپ کو رزلٹ دیتی ہیں اگر میں جہاں پر یہ میرے داگ دھبے بنے تھے اگر میں الویرہ میں نے پورا ایک مہینہ اس الویرہ کو اپنی گردن کے اوپر لگایا اگر میں پندرہ دن کے بعد چھوڑ دیتا ہے یا فرہ کی نہیں پڑھ رہا فارے گئی ہے تو وہ میرے داگ دھبے کبھی نہ ہٹتے آپ دیکھیں آپ کو رزلٹ ملے گا آپ اس کو ضرور استعمال کر کے دیکھیں ریگولر انشاءاللہ میں اپنا دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا فرق پڑے گا آپ مہنگی دعائیوں سے بچ پائیں گے تو دوستو اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو یار لائک ضرور کریں سبسکرائب بھی کریں چینل کو گھنٹی کو بھی دبا لیں تاکہ جو بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں ایسی اچھی اچھی وہ سب سے پہلے آپ تک پہن جائیں اور آپ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملیں گے نیکس کل کی ویڈیو کے اندر کل کی ویڈیو کے ہم جوڑوں کے ددکال آج کے مطلق بات کریں گے تو کل کی ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا ملیں گے کل اللہ حافظ ملیں گے کل